ہلو بائیز آپ دیکھنا ہے بھی ایسی رویوز تو فائنلی بالی وڈ کے مہاست مانا جا آج جہاں جہاں کہنے والی سپر نیچر تیرم مووی شیطان جو کہ ایٹ مارچ کو تھیٹر سکندر ریلیس ہونے والی انہیں کس مووی کو ریلیس ہونے میں لگ بک گیارہ دن باقی اور بائی صاحب گیارہ دن پہلے شیطان مووی کے فارسٹ ڈے کے باکس آفیس کلیکن کا جو پرڈکین ہے وہ ہم اس ویڈیو میں کرنے والے جس کے ہی نہیں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے بائی ہیں جو کہ کہہ رہے کہ بائی صاحب یہ جو مووی ہے فارسٹ ڈے پر بیس کروڑ پچیس کروڑ کا باکس آفیس کلیکن کرے گی اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کہہ رہے کہ یہ مووی ریمیک ہے جس کی وجہ سے اس مووی کے فارسٹ ڈے کی جو باکس آفیس کلیکن ہوگی وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی تو دوستو کیا اس مووی کے اوپر ریمیک ہونے کا کوئی ایفیکٹ دیکھنے کو ملے گا اور اگر یہ مووی بائی صاحب ریمیک ہے تو یہ مووی فارسٹ ڈے پر کتنا باکس آفیس کلیکن کر سکتی ہے فول ڈیٹین میں بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے چھوڑی سرپیس ویڈیو کو لائک کریں چاہے اسپیپ کریں تنکہ پیسی ڈیویوٹس کو دیکھ سکتی تو فین جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ فارسٹ ڈے سے میں یہی بات بہتا ہوں کہ بالی وڈ میں سبھی ایکٹرز ریمیکز بناتے ہیں یس گئی نہیں کہ چاہے وہ ہالی وڈ مووی کا ریمیک کریں چاہے وہ ساؤت کی مووی کا ریمیک کریں لیکن بائی صاحب ریمیک کرتے ہیں لیکن اگر کسی مووی کا ریمیک کرنے میں کوئی ایکسپرٹ ہے تو وہ بائی صاحب آجے دیوان ہے کس مووی کا ریمیک کرنا ہے کس کا نہیں کرنا ہے یہ صرف اور صرف اجے دیون سر جانتے ہیں اجے دیون سر نے اپنے کریئر میں بہت ساری موویز کا ریمیک کیا ہے اور وہ بائے صاحب باکس آفیس پر چلی اور پبلک نے ان کو بہت زیادہ پیار دیا ہے اور حال میں آپ دیکھ لو دریشم ٹو اجے دریشم ٹو نے وائد وائد ساڑھے تین سو کروڑ کا نمبر کراس کیا تھا اور وہ مووی آر ٹیم بلک بیسٹر ہوئی تھی یعنی کہ اس مووی کا بجٹ تھا پچاس کروڑ اور اس مووی نے انڈیا سے ڈائے سو کروڑ کمائے تھے اور وائد وائد وہ مووی بائے صاحب ساڑھ تین سو کروڑ کا نمبر کراس کرنے میں کامیاب ہوئی تھی یعنی کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریمیک مووی ہونے کے باوجود بھی آر ٹیم بلک بیسٹر کا بائے صاحب ٹیگ حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن اجے دیون سر نے کر کر دکھایا ہے اور یہاں پر جو شیطان مووی آنے والی ہے اس مووی کو لے کر بھی بہت سا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مووی بھی ریمیک ہے اس مووی کا جو فار ٹیڈے کا کلیکشن ہوگا وہ کافی بڑا نہیں ہوگا تو یہاں پر میں آپ کو بات کلیر کر دیتا ہوں کہ شیطان مووی بگسٹ آپننگ لے گی یعنی کہ اس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو اریجنل پارڈ ہے یعنی کہ جس مووی کا یہ ریمیک ہے جو کہ گجراتی مووی واش ہے وہ ابھی تک کسی بھی جگہ پر ایویلیبل لیں گے یعنی کہ وہ مووی آئی صرف گجراتی لینگویج میں تھی اور باعث آپ لوگوں نے دیکھی تھی یعنی کہ اگر میں بولوں نہ کہ سو میں سے دس لوگوں نے دیکھی تو یہ بات غلط نہیں ہوگی یعنی کہ سو میں سے دس لوگوں نے دیکھی تھی اور نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ کونس مووی آئی تھی اور کونس ہی نہیں آئی تھی لیکن جب اسے آجے دیون سر نے اپنی مووی شیطان کا ناؤسمنٹ کیا ہے تب اسے فینس کو پتا چلا ہے کہ کوئی واش نام کی مووی بھی آئی تھی تو یہاں پر آپ کہہ ستے ہیں کہ واش مووی ابھی تک کسی بھی جگہ پر ایویلیبل نہیں ہے جس کی وجہ سے شیطان مووی کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہونے ملا ہے اور بہت سارے لوگ اس مووی کا بھولا کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں تو بولا مووی آپ سب کو پتا ہے کہ کیتھی مووی کا ریمیک تھی اور کیتھی یوٹیوب کے اوپر فری میں ایویلیبل تھی یعنی کہ جب کوئی مووی یوٹیوب کے اوپر پڑی ہو اور پبلک اس مووی کو دیکھنے کے لیے باعث آپ ٹکٹ بائی کیوں کرے گی یعنی کہ اس کی وجہ سے بولا کا جو تھوڑا بہت کلیکن تھا وہ ہمیں کام دیکھنے کو ملا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس مووی نے اپنے بجٹ کو ریکاور کیا تھا لیکن اگر بات کریں یہاں پر شیطان مووی کی تو یہاں پر جو میرا پرڈکھن ہے ریمیک ہونے کے باوجود بھی وہ بائی صاحب 20 کروڑ تک ہے یعنی کہ یہ مووی 20 کروڑ تک جا سکتی ہے یعنی کہ ایسا میں کبھی نہیں کہوں گا کہ یہ پکا 20 کروڑ تک جائے گی کیونکہ ریمیک کا جو ٹیگ ہوتا وہ بہت زیادہ خطرناب ہوتا ہے یعنی کہ سو میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 70% لوگ بائی صاحب ریمیک مووی سے دور رہتے ہیں لیکن یہاں پر جو شیطان مووی کا ٹریلر آیا ہے نا اس نے بائی صاحب جو 70% لوگ ہیں نا ان کے بھی دل پر ایک بار دستک دیئے کہ بائی صاحب یہ مووی دیکھنے والی ہیں یعنی کہ اس طریقے کا ٹریلر نکل کر آیا ہے جس کے وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بائی صاحب یہ مووی 20 کروڑ تک جا سکتی ہے یعنی کہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ 20 کروڑ تک جائے گی جب اس مووی کی اڈوانس بوکن ہوگی تب پتہ چلے گا لیکن ابھی جو میرے پر رکھے رہا ہے وہ 20 کروڑ تک یہ مووی جا سکتی ہے اور بائی صاحب پرسنلی بتاؤنا جس طریقے سے بک میں شو کے اوپر اس مووی کو رسپانس ملے ہے جس طریقے سے پپلک اس مووی کے لیے ایکسائٹیڈ ہے ایسا ہنڈٹ انٹر پرسنٹ دیکھ کر لائے رہا ہے کہ بائی صاحب یہ مووی فاسٹڈے پر 20 کروڑ کا نمبر کراس کر سکتی ہے یہاں پر جو فیض ہے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اس مووی کو دیکھنے کے لیے اور پرسنلی اس مووی کا جو ٹریلر آیا ہے یس رہی نہیں کہ ٹریلر کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے کٹ کیا گیا ہے اور ٹریلر کے اندر جو کٹ دیکھنے کو ملے یس رہی نہیں کہ آپ کیسے دیکھئے خطرناک ناک کا ٹریلر تھا اور اس مووی کی جو فاسٹڈے کی باکس آف اس کلیکشن ہوگی وہ بھی بہت زیادہ خطرناک ٹیپ کی ہوگی تو یہاں پر بہت سار لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو مووی ہے بائی صاحب دس کروڑ بھی نہیں کر بائے گی تو یہاں پر میں آپ سب کو بتا دوں کہ یہ مووی ہنڈر ٹیٹن پرسن پندرہ کروڑ پلس کا ہی باکس آف اس کلیکشن کرے گی اور میرا جو پرڈکشن ہے وہ بیس کروڑ ہے یس کہ نہیں کہ بیس کروڑ میں اس لیے بولوں کیونکہ آپ سب کو بتا ہے کہ لاسٹ ویڈیو میں 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 نے سب کو بتایا تھا کہ اس مووی کا کسی بھی میری مووی کے ساتھشش نہیں ہے یہ یس کہ یہ کروڑ کے ایک یودہ کی نام کی موووی ہے جو دان ملوترا صاحب کی مووی ہے حیوڑ اس مووی نے ائٹھ مارچ کو ریلیسو ہونا ہے تو بائی صاحب ائٹ مارچ کو میری سولو ریلیس ہوگی اور اس مووی کے ساتھ کسی بھی بڑے ایکٹر کی مووی نہیں ہے یعنی کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائی صاحب آج دیوان سولو مووی دیکھ کر آرہے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹری جو گا ہے اس مووی کے لیے فاسٹڈے کے باکس آفیس کلیکشن کے لیے اور تین دن کے ویکنڈ کے لیے یہ اس کا یہ نہیں کہ تین دن کے ویکنڈ میں باہر صاحب یہ مووی اچھا پیسہ چھاپے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں کلیش کی تو نیکسٹ ویک جب یودہ آئے گی تو اس مووی کی کلیکشن کے اوپر شاید ہمیں تھوڑا بہت ایفیکٹ دیکھنے کو ملے گا لیکن باہر صاحب اگر یہ مووی پبلک کو پسند آتی ہے تو یہ مووی پبلک کے دلوں پر راج کرے گی اور باکس آفیس پر بھی راج کرے گی تو یہاں پر ابھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ ستے کہ باہر صاحب یہ مووی کیسی ہوگی کیسی نہیں ہوگی یعنی کہ آپ سبھی کو پتہ ہے یہاں پر اگر ٹریلر کو دیکھ کر آپ اس مووی کا پرڈکشن کریں تو ٹریلر کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے تک باہر صاحب یہ مووی ثرڈی کلور بھی جاہ سے تھی یعنی کہ یہاں پر ٹریلر کو اگر دیکھا دیا کیونکہ ٹریلر بہت ہی بوار ٹائپ کا تھا اور ٹریلر نے پبلک کو باہر صاحب اپنی طرف کیا یعنی کہ میں نے بولا نا جیسے آر مادن ساں نے عجید مصر کی بیٹی کو اپنے وش میں کیا نا ایسے ہی باہر صاحب شیطان کے ٹریلر نے پبلک کو اپنے وش میں کیا یعنی کہ یہاں پر جو پبلک ہے اب ایٹ مارچ کا ریلیز ایٹ مارچ کا ویٹ کاری یعنی کہ ایٹ مارچ جائے گا اور ہم سب شیطان مووی دیکھیں گے اور بہت سال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ اے مووی اے ریٹیڈ ہے یعنی کہ مجھے پتا ہے کہ یہ مووی اے ریٹیڈ ہونے والی ہے لیکن آپ سب کو بتا دوں کہ اے ریٹیڈ ہونے سے بھی مووی کے کلیکشن کے اوپر کوئی بھی فیکٹ دیکھنے کو نہیں ملتا یعنی کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریمیک ہونے کے باوجود بھی اے ریمیک ہونے کے باوجود بھی اے سرٹیکیٹ ہونے کے باوجود بھی اتنا زیادہ باکس آفیس کا ریکن کرے کی کسی نے سوچا تھا لیکن اس مووی نے کیا اور یہ بات ثابت کر دیئے کہ اے سرٹیفکیٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا دوسری طرف سالان بھی آئی تھی اے ریٹی تھی لیکن اس مووی نے کلیش میں بھی بہت اچھا لیکن کیا تھا تو یہاں پر ہم سب پرڈکٹ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان تو ایک ایسی فیملی ڈراما مووی ہونے والی یس کے نہیں کہ اس مووی کے اندر کوئی ایڈلٹ کونٹینٹ نہیں ہے صرف اور صرف جو ہپنوٹائز وغیرہ کا دکھائے جائے گا نا اس کے وجہ سے بچوں کے لیے مووی نہیں ہوگی یس کے نہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ اس طریقے کی چیزوں سے دوری رکھنے چاہئے تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مووی ایڈیٹڈ ہوگی لیکن اس مووی کے اندر ایڈلٹ کونٹینٹ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا کر دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اینیمل مووی تو آپ فیملی کے ساتھ نہیں جا کر دیکھ سکتے تھے کیونکہ اگر آپ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو بائے صاحب آپ کو فیملی سے مار پڑھنی تھی تو یہاں پر ہم پرڈکٹ کہہ سکتے ہیں مووی ٹوانٹی کروٹا کا جو باکس آفیس کلیکن ہے وہ فاسٹڈے پر کر سکتے ہیں اور باقی جو پرڈکشن ہوگا فائنڈر وہ ہم اڈوانس بکنگ کو دیکھ کر لگائیں گے یہ سکتے ہیں کہ اگر اڈوانس بکنگ بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ مووی ٹوانٹی کروٹ پلس کا بھی باکس آفیس کلیکن کر سکتے ہیں لیکن اگر اڈوانس بکنگ میں اس مووی کو نارمل رسپانس ملا تو اس کے اوپر بھی آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو بنائیں گے تو یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ مووی ٹوانٹی کروٹ پلس کا بکس آفیس کلیکن کر پائے گی یا نہیں میرے کمانے دوڑ پلس کا بکس آفیس کلیکن کر پائے گی سکتے ہیں تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں